موسیقی موسیقی پاکستان تباطیس دون جو صحیحاں قدرانے ہیں مشکل یہ تھی کہ اگر ہم یہ جلدی کرزے نہیں لیتے تو آگے اگر ڈیفولٹ ہوتا تو آگے ملک کو نقصان پہنچنا ہے پاکستان کیا ملک کو نقصان پہنچنا ہے پاکستان کیا ملک کو نقصان پہنچنا چاہتا ہے ایک بھی کرپشن پاکستان کیا ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے کرزے لیں اور کم سے کم ہم آئیم ایف سے کرزا لیں سعودی ریویہ سے ایک زبردست پاکیج مل گیا ہمیں ابھی ہم لوٹے ہیں اور میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہوں گا بہت ہی مفید بہت ہی مفید بہت ہی اور مجھے پورا احساس ہے کہ آج عوام کے پر کیا گزر کرائیسز پاکستان کا جو فوری تھا وہ ختم ہو چکا ہے یہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں میں آپ کو داست ہو کہ اب ہمارے پاس کوئی بیلنس او پیمنٹ کا بہران نہیں ویلکم ناظرین پروگرام ڈی این اے کے ساتھ حاضر ہیں میں ہوں انجو برشید اور میرے ساتھ ہیں خوشتبود علیت خان ناظرین آج جو ایوان میں بات ہوئی ہے ایک جانب ہمارے وزیر خارجہ شاہ بہمود قریشی صاحب نے بات کی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹریجری بینچ ہیں انہوں نے اپوزیشن پر مختلف الزامات بھی آئیت کی ہیں اور اپوزیشن نے بھی جو ہے الزامات کے جواب میں الزامات آئیت کی ہیں اور ایک خاصی گرمہ گرمی کی صورتحال ہے آج ایوان میں خوشتبود علی خان آج شاہ محمود قریشی صاحب چین کے دورے پر اپنا بیان پیش کیا ہے لیکن ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے جانے سے پہلے پاکستان ایک بہران معاشی بہران کی کیفیت میں مبتلا تھا اور پاکستان جو ہے اس معاشی بہران سے نکلنے کے لیے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیں بیل آٹ پیک پیکج دیا ہے چھے ملین ڈالر کا پھر یہ چین گئے اور وزیراعظم پوری کابینہ کے ساتھ چین میں انہوں نے چین سے خود ہی اعلان کر دیا کہ چین نے ہمیں پیکج دے دیا لیکن چین نے انہیں کوئی پیکج نہیں دیا اور پاکستان ابھی ویسے کا ویسا ہی ایک معاشی بہران کے اندر کھڑا ہے اور آج جو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا دورہ ناکام نہیں ہے پھر اگر ناکام نہیں ہے تو پھر کامیادی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انگرد ترد و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ان کے عال پر اور ان کی اولاد پر آپ نے جس وزیراعظم کا ذکر کیا جو معاشی بہران دور کرنے گئے تھے آپ نے اگر سنا ہو تو ہمارے پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان فارسٹس گروئنگ کنٹری تھا ایکانومی میں اور دوسری چیز میرے ایک سوال ہے وزیراعظم جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں کھڑا ہوں فلاں فلاں مسئلہ پر اور پیچھے معاہدہ کر لیتے ہیں اب چین سے واپس آئے ہیں کبھی شاہ محمود قریشی بولتا ہے کبھی حصد عمر بولتا ہے کبھی کوئی اور بولتا ہے پاکستان کے لوگوں کو دو لفظوں میں بتاؤ کچھ ملا یا نہیں ملا کچھ نہیں ملا یہ جو روزانہ آپ چالاکیاں کرتے ہو اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے کی وجہ زند نہیں ہوا آپ جو کر رہے ہیں اس کی تپش آصف علی زرداری تک گئی ہے آپ نہ آصف زرداری کو رہنا چاہتے ہو نہ آپ نواز شریف کے ساتھ چلنا چاہتے ہو نہ آپ ولی خان کے بیٹے کے ساتھ چلنا چاہتے ہو نہ آپ ایم کی ایم کے ساتھ چلنا چاہتے ہو ایم کی ایم بھی مشکل میں ہے کل فیروغ نصیب کو بلا لیا دوسرے ایم کی ایم کی لیڈروں کو بھی بلا لیا دوسروں کو بھی مشکل ہے بیسک بات یہ ہے یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا نہیں چل سکتا نہیں چل سکتا کہ آپ کہیں کہ صرف میں ہوں گا اور باقی نہیں ہوں گے حضور انور اس ملک کی ایک بنت ہے اور آپ اس بنت سے آوٹ جا رہے ہیں کون ہے جو آپ کا ساتھ دے رہا ہے آپ کہتے ہیں بھی چلوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹیٹ ویڈن سٹیٹ بات یہ ہے جن سے آپ نے بات کی بات کی تو آپ نے اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ انہیں ایک حقیقت مانتے ہیں انہوں نے آپ کی سٹیٹ کو چالنگ کیا تھا اب آپ ان کی حصیت کو تسلیم کرتے ہیں کل آپ بیان دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں بات وہی کہتے ہیں صرف اور طرح سے کہتے ہیں مدینہ کی ریاست کے سلسلے میں علماء سے بات کرنا چاہتا ہو تو پہلے آپ کو کس نے رکا آپ علماء سے بات نہیں کرو آپ کو تو کسی نہیں رکا اب آپ کر یہ رہے ہو کہ آپ کا یو ٹرن بھی آ گیا اور آپ مان بھی نہیں رہے ہو کہ میں نے یو ٹرن لے لیا ہے میں واپس آ رہا ہوں علماء سے جب پی ڈالوں گا سرزدانوں سے جب پی ڈالوں گا یہ آج نہیں تو کل میں کہتا ہوں یہ اینہ رو کریں گے یہ اینہ رو کریں گے یہ اینہ رو کریں گے خوشدنی خان آپ کے موہ میں گھی شکر اگر یہ پاکستان میں ایک مستحقم حکومت بنا دیں اور اپوزیشن کے ساتھ فساد کی بجائے لڑائی جگڑے کی بجائے پارلیمنٹ کی اندر اور باہر اگر عمل لے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں ریاست میں سب سے طاقتور ایک ادارہ ہے وہ ان کو گلیگلی ان کے لیے لڑے گی اس ریاست نے اگر قائم رہنا ہے تو ظاہر ہے سب کو مل کے ساتھ چلنا پڑی تو سب کو مل کے چلنا ہے آپ دیکھیں ذرا سنیں یہ اگر اوپر کی صف خالی کر رہے ہیں میں نے کل بھی کہا تھا میں نے پرسوں بھی کہا تھا یہ ملک کا نظام بدلا جا رہا ہے اس کے لیے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اچھا خوشدنی خان بات یہ ہے کہ آج جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ایوان میں چین کے بارے میں موقف اپنا ہے ہم اس پر بات کر رہے تھے وہ بہت ہی مایوس کن ہیں صورتحال یہ ہے کہ ان کو سعودی عرب سے ایک پیکج ضرور ملا ہے اور لیکن چین سے انہیں کوئی پیکج نہیں ملا اور چین سے جو ہے جو سی پیک پہ یہ امریکہ کو چھوڑ رہے ہیں امریکہ انہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا اچھا امریکہ نے ہمارے مقابلے میں بھارت کو ڈال دیا ہے وہ ایران سے تیل لینے پر بھارت کو امداد دیتا ہے ہمیں کہتا ہے تیل نہ خریدو ہمارے جب پائپ لین آ جائے گی ہسانی ہو جائے گی ہمیں تو کچھ کرنے نہیں دے رہے امریکی انہیں لے گئے ہیں لے گئے ہیں لے گئے ہیں خوشدری خان یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ معاشی سطح پر بھی اور خارجی سطح پر بھی کنفیجن کا شکار ہے کہ دو منٹ مجھے دو تمہیں میں در امیزات کروں صرف میری ایک بات سن لیں ٹیم ہے امران خان کوئی ٹیم ہے کوئی ٹیم ہے بندہ ٹیم کے ساتھ پچانا جاتا ہے اس کے ساتھ چلتا ہے اس کو لے کے چلتا ہے اب جو مرضی آپ بات کرو امران خان کے پاس ٹیم نہیں ہے بات یہ ہے کہ انہیں چین کا پیکج نہیں ملا اور چین نے سی پیک پر جو پاکستان کو امداد دینی تھی یا سی پیک پر جو کاروائی کرنی تھی وہ پچھلے سال نومبر دوہزار سترہ سے بند ہے چین سے سی پیک کے سلسلے میں بھی کوئی پیکج یا کوئی کاروائی نہیں ہو رہی یہ ایک سال ہوا ہے بنانا ہے آپ نے ابھی بنانا ہے ہم نے بنانا ہے ابھی بنانا ہے ہمارے پاس تو بتائی نہیں اچھا اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اور آئی ایم ایف کی شرائط اگر یہ مانتے ہیں تو پاکستان میں ابھی تک جو صورتحال یہ ہے کہ صحت کے میدان میں اور تعلیم کے میدان میں انہوں نے کٹوتی کی ہے آگے نہیں بڑے اور پچاس لاکھ گھر بنانے کا ابھی تک کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ایک کروڑ دوکھریاں پچاس لاکھ اس ملک میں ایک کروڑ دس لاکھ گھر ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں ابھی تک نہ کوئی داد و شمار دیکھتا ہے نہ کوئی سر پاہر دیکھتا ہے اور اٹھتا ہے اور بیان دے دیتا ہے اور پھر بیان دیتا ہے اچھا بات یہ ہے کہ یہ چین کی طرف بھی جائیں یہ روس کی طرف بھی جائیں یہ ایک خوشائن بات ہے لیکن اگر یہ امریکہ اسے دور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو خوشدری خان بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو بیس بلین ڈالر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے امریکہ اور اس کے تحادیوں کرتے ہیں اور پھر جو بیس بلین ڈالر پاکستان میں ہمارے پاکستانی وہاں محنت کر کے کمائی پاکستان بیجتے ہیں وہ بھی سعودی عرب یوئی امریکہ روس سعودی عرب میں بندے کہاں رہ گئے ہیں ختم ہو گئے امران خان کہتے ہیں میں معایدہ کر رہا ہوں فیس کم ہو جائے گی بندے کہاں ہیں سعودی عرب سے واپس آگئے سعودی خان جو بھی پیسے بیس عرب آ رہے ہیں وہ امریکہ اور اس کے تحادیوں سے آ رہی ہیں اس لئے امریکہ سے لڑائی کر کے ہم بوشی طور پر سروائی بھی نہیں کر سکتے اور دوسری طرح صورتحال یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ آصف علی زرداری پر بھی حملہ کر دیا ہے نواز شریف پر ایک مقدمے میں انہیں سزا ہو گئی ہے میں نے کل کہا تھا مفامت پر حملہ کر دیا ہے آصف زرداری واحد آدمی ہے واحد واحد پالیٹیشن ہے جو ان کو مدد کر سکے جس نے اب تک کی ہے آپ شروع سے اب تک دیکھ لو آصف علی زرداری حکومت کا مددگار ہے پیپس پارٹی حکومت کی مددگار یہ اسے دھکے دے رہے ہیں یہ اسے کہتے جیل یہ کہتے پھلو بھئی پھر کیا ہوگا پھل ہوگا کیا ملک نہیں چلے گا یہ اگر ایک بڑی پریکٹیکل پرابلم بھی ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر اپوزیشن ساری کٹھی ہوتی ہے تو یہ ملک میں سیاسی عدم استحقام پیدا ہو جائے گا اور اپوزیشن اگر نراز ہوتی ہے ابھی نہیں ہونی آپ کے خال میں اوہ ملین مار چاہ رہا بھائی انجم رشید صاحب ملین مار چاہ رہا ہے آپ تو ایم ایم اے کے ملین مار کی بات کر رہے ہیں خوشتوزی خان بات یہ ہے بھائی نواز شریف اور حاصل دردار تو پہلے مل گئے ہیں وہ نیپ کی ترمیم آ رہی ہے نیپ کی ترمیم آ رہی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا اگلے کچھ دنوں میں نیپ یہ ڈرہا نہیں سکیں گے اچھا نیپ نیپ کی ترمیم اس لیے آ رہی ہے کہ اگر یہ ترمیم نہیں لاتے تو اگلے محلے میں امران خان بھی نیپ کے شکنجے میں آ سکتے ہیں کیونکہ ان امران خان کی اچھا یہ کس سے چلائیں گے بچوں سے چلائیں گے یہ ملک اب مجھے داری بات تو نہیں کرنا دیں کہ امران خان کی بہن کی اوپر بھی جو ہے بیدون ملک اساسی بنانے کا الزام ہے اور منی ٹریل ان کے پاس ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا تو اس طرح سے امران خان بھی خطرے میں اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ آسف زرداری پہ حملہ کرتے ہیں تو یہ سندھ پہ حملہ ہوگا سندھ کی ایک آئینی حکومت ہے اگر سندھ کی حکومت اور بفاق کے درمیان تصادم کی صورتحال بن جائے تو پاکستان معاشی بہران میں پہلے پسا ہوا ہے اور معاشی بہران ہمیں اور پسا دے گا اور پاکستان میں جو ہے غریب آدمی پہ انجم رشید این آر او میرا خیال ہے کہ اگر یہ این آر او کرتے ہیں اور پاکستان میں یہ کریں گے اس کا نام این آر او نہیں رکھیں گے وہ روز کہتا ہے فواد جو دری ہمارا بتیجہ بھائی وہ کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں این آر او ہم کہتے ہیں نار او اگر اس کا نام نار او یہ ہو تب بھی ہے این آر او خوشید نہیں خاند یہ تو میری بھی سیجیشن یہ ہے کہ اگر پاکستان میں پاکستان کو معاشی بہران سے بچانا ہے آپ کی سیجیشن ہے میں کیا تو ہونا اور تو این آر او نہیں کوئی رستہ ہی نہیں ہے انہیں کرنا چاہیے پتہ نہیں کون انہیں کہہ رہا یہ کر لو او بھائی کل میں نے کہا تھا کہ خدا کے ارادے اور ہیں آپ کے ارادے اور ہیں اچھا خوشید نہیں خاند ان کے ارادے نقام ہوں خوشید نہیں خاند یہ جو پاکستان کا معاشی بہران ہے یہ پاکستان کے پورے سیاسی اور سماجی اور تمام ایشیو پہ جو ہے وہ چھا گیا ہے اور اب صورتحالی ہے کہ یہ آئی ایم ایپ سے کرزہ لینے جا رہے ہیں گھر نہیں دھیلا کر دی میلا میلا یہ آئی ایم ایپ سے کرزہ لینے جا رہے ہیں اور آئی ایم ایپ سے انہوں نے بادشید شروع کر دی ہے اور یہ کرزے کی جو شرائط ہوں گی وہ کیا ہوں گی میرا خیال میری جو ہماری آج کی آج کا پروگرام ہے اس میں ہم جو ہے دو ماہرین معاشیات کو مدعو کر رہے ہیں ایک تو پاکستان کے ایک معروف سیاسی معیشت کے ماہر ناظرین ڈاکٹر اکمل حسین ہے اور دوسرے ایک بہت بڑے معاشی ماہر ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہے ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے دونوں مہمانوں کے ساتھ پاکستان میں آج جو معاشی بہران ہے اس کے معاشی بہران کی نویت اور اس کے حل کے بارے میں بات کریں گے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے اور بریک کے بعد ہم حاضر ہو رہے ہیں نئے مہمانوں کے ساتھ ایکسچینج ایکسپینڈیچرز کے کہ وہ جو ڈیفیسٹ ہے اس سائیڈ والا بیلس و پیمنٹس کا اس کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے تو اب یہ دونوں ڈیفیسٹ جو ہیں انہوں نے ایک ایسی صورتحال کر دی جس میں کہ جو سٹیٹ بینک کے ریزروز تھے وہ بھی اتنے کم ہو گئے قریباً دو مہینے کی ایمپورٹ ایکسپینڈیچرز کے ایکویولنٹ رہ گئے کہ انہوں نے جو پہلے کرزے لیے ہوئے تھے حکومتوں نے ان کی جو ڈیٹ سرویسنگ کی کاؤس تھی وہ اس کے لیے پیسے نہیں تھے تو یہ ایک پرانے جو کرزے لیے ہوئے ہیں ان کے آپ واجبات عدال کرنے کے قابل نہ ہو تو آپ ڈیفالٹ سیچویشن میں ہوتے ہیں آپ نے سب سب ٹھیک ہو گیا نہیں وہ ٹھیک تو نہیں کہہ سکتے دیکھیں نا اس وقت ہوا کیا ابھی تک تو حکومت فائر فائٹنگ کر رہی ہے ایک آگ ان کو ورسے میں ملی تھی اس کو بھجانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش سعودی ایرابیہ سے انہوں نے کی ان کو قریباً چھ ارب ڈالر کا سہارہ ملا ہے بٹ ایکچول کیش جو ہے وہ تین ڈالر ہے باقی تو فیول جو ہے اس کو آپ اس کی ڈیلے کر دیں گے پیمنٹس اور دوسرا جو کردہ ہم لینے گئے تھے یا مدد مانگنے گئے تھے چائنہ سے انہوں نے ان پرنسپل اگری کر دیا ہے براڈ ٹرنگ میں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے مگر اس کی مقدار کتنی ہوگی اور کن ٹرمز کی اوپر ہوگا اور کس طریقے سے وہ مدد کریں گے یہ ابھی اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنی پہتے ہیں داک صاحب سے پوچھے ہیں یہ فرمائیے کہ چین میں جو کچھ ہوا جس طرح یہ واپس آئے اور ابھی کچھ یہ سالڈ نہیں بتا سکتے اور پھر سعودیہ جو ہے اس کے معایدوں پر لوگوں میں ایک بیچانی ہے کہ شاید ہم کچھ معایدے ایسے کر کے آئے ہیں جن میں شاید ہم نے کچھ سعودے کر لیا ہے میں نے یہ تھوڑا ابحام چھوڑا ہے میں نے اس طرح نہیں کہا جو لوگ کہہ رہے ہیں آپ کہہ کہتے ہیں ڈاکٹر شاید حکومت فسکل اسٹرکچل اسراحات کے لیے تیار نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ چین سے ہم چاہا کیا رہے تھے اور چین کیا دینا چاہ رہا تھا اور ہماری توقعات کیا تھی اگر اس میں آپ دیکھیں تو چین کے ساتھ ہمارا تجارتی خسارت دوہزار تہرہ میں چار ارب دولر تھا اور دوہزار اٹھارہ میں پانچ برس کے بعد چودہ ارب دولر ہو گیا یہ فیڈل بیورو آف اسٹیٹیسز کی فیگرز ہیں تو ہمارا تجارتی خسارت چین کے ساتھ دس ارب ڈالر بڑھ گیا تو کیا یہ دس ارب ڈالر کا بریج آپ یہ دیکھئے کہ دوہزار تہرہ میں ہماری برامدات چین کو تھی دو اشاری ارب ڈالر تھی دوہزار اٹھار میں ایک ہزار سا بلیون ڈالر تقریبا آدھی ہو گئی تو اب اگر دو تین سال میں وہ دو تہرہ کی پوزیشن میں برامدات آگئی تو کوئی بڑا کمال نہیں ہوا لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ نو نو تاریف کو ہماری میٹنگ سین وہاں پر سیکریٹی خارجہ بھی ہیں اور جو سیکریٹی تیارت بھی ہیں گورنر سٹیٹ بینگ بھی ہیں کچھ چیزوں کا اعلان نو تاریف ہوگا باقی کا اعلان جو ایم افرائل بھی آیا ہوا اچھ نہیں کچھ ایک جو بات ہو چکا ہے اچھ جو عمر صاحب انہوں نے خود اعلان کیا تھا کہ پاکستان اسے مہانہ دو ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے لیکن جو چوبیس اور پچیس ارب کے برابر بنتا ہے لیکن کل عمر حسد بکا ہے کہ ہمارا ٹوٹل ڈیفیسٹ جائے وہ بارہ ارب کا ہے تو ڈاکٹر اکمل اس میں اس میں اس پہلے ٹھیک ہے یا اب ٹھیک ہے نہیں یہ جو بیلنس او پیمنٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں وہ تو تقریبا بارہ ارب ڈالر کا ہی ہے مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے ہے بیلنس او پیمنٹ کیا بیلنس او پیمنٹ کا بطلب یہ ہے کہ جو آپ موٹے طریقے سے اگر آپ نے دیکھ ہے کہ جو آپ کی امپورٹ ایکسپینڈیچز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو ایکسپورٹ کی آمدن ہے وہ نسبت بہت کم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ نے کہنا ہے کہ یہ ہمارا بیلنس او پیمنٹ پرابلم ہے ہم اپنی ایکسپورٹ کپیسٹی کی بنیاد پر اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ کی ڈائیورس ایکسپورٹ کریں آپ ایسے ایکسپورٹ کی طرف جائیں جو نالج انٹینسیو ہیں جو ہائی ویلیو ایڈیڈ ایکسپورٹ ہیں اب اس جس کی قیمت جیادہ مل سہی اب وہ اب آپ ایکسپورٹ اس قسم کے کرنی پارے اس کو اگر ڈائیورس ایفائی کرنا ہے تو وہ ایک میڈیم یا لانگ ٹرم گول ہے اور بہت مشکل گول ہے آپ دیکھیں اگر آپ نے نولیج انٹینسیو پروڈکس بنانے ہیں تو ملک کے اندر انویشن اور نولیج کی کپیسٹی ڈیویلپ کرنی پڑے گی یہاں آپ کے پاس کون سی یونیورسٹی ہیں جو جہاں پہ اکہ دکھا یونیورسٹی رہ گئی جس نے کام شروع کیا ہے اس طرف کے انویشن اور نولیج انٹینسیو اور ریسرچ کی تینکنگ تو وہ اگر آپ کے پاس نولیج کا انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے تو آپ اس قسم کی ایک سی بریک کے بعد دکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بتائیں گے کہ جو دکٹر اکمل حسین صاحب نے مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ پاکستان جب بھی اس کی ترقی کی شرح تھوڑی سی تیز ہوتی ہے تو پاکستان کے جو ڈیفیسٹ پرابلم ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور پاکستان کی ترقی رک جاتی ہے اس پر شاہد حسن صاحب بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک ناظرین ہمارے ساتھ رہی گا ناظرین ناظرین بات کر رہے تھے پاکستان کی آج آج کی معاشی مشکلات پہ جی خوش صاحب ہمیں تو میں آپ کو سچی بات کہوں لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئے انہوں نے کہا ہمارا کام ہو گیا اب ٹھیک ہے آپ اس پہ بعد یہ ہے کیا کام ہوا ہے ملک کے اندر ایک بہت بڑا سکینڈل آگیا ہے لوگوں کو بنکو پر اعتبار نہیں رہا ہم انٹرنیشنل جو مارکٹ ہے اس میں ہماری چیزیں بکھ رہی ہیں ہمارا ڈیٹا بکھ رہا ہے لوگوں کا ریاست سے اعتماد اٹھ رہا ہے یہ باتیں کھل کے کہیے تاکہ عام لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہے کیا ہماری کانومی کا مسئلہ دیکھیں میں آپ سے یہ ارز بانگلہ دیش سری لنکا اور بھارت سے کم رہا ہے ان 38 برسوں میں نمبر ایک نمبر دو یہ تھی کہ ہماری جو پولیسی ہیں اس کا مہور یہ ہے تمام حکومتوں کا جو طاقت پر طبقے ہیں ٹیکس چوری کرنے والے ہیں بینکوں سے غلط طریقوں سے قرضے ماف کرانے والے اور تعلیم اور سہت کا بجٹ کم کر اور یوٹیلیٹیز کے نرخ پورا کیا جائے تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ تعلیم سہت ہماری خراب ہوئی آشاری ہے اور چونکہ برامداد جو ہیں سفر کرتے ہیں صبح بڑھا دیتے ہیں شام بڑھا دیتے ہیں کوئی طریقہ بتائیں اب جو کچھ سے بڑا مسئلہ ہے تجارتی خسارہ اس کو ایکسپین کروں دو جملوں میں اگر آپ پانچ سال دیکھیں تو ہنڈریٹ تھرٹی فائی بلین ڈالرز کا تجارتی خسارہ ہوا یعنی برامداد کم امپورٹ زیادہ اس کو پورا کرنے کے لیے نائنٹی تھری بلین ڈالرز کی جو ترسیلات آئیں جس کو سرمایہ کاری بے جانا چاہیے تھا اس سے ہم نے تجارتی خسارہ ایڈجسٹ کر لیا ترسیلات ریمیٹنسز بڑھانے کے لیے ہم نے ہنڈریٹ ایلیون سب سیکشن فور انکم ٹیکس میں لے آئے کہ چوری کا پیسہ جو ہنڈی سے باہر جاتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے پاکستان اور وہ ترسیلات آ جاتی ہیں کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا اب جو میں نے کہا تھا آگ سے کھیل رہے ہیں پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پانچ برسوں میں 93 بلین ڈالرز کی ترسیلات آئی ہیں اس کا تقریبا 80 فیصد 80 زیرو چار ملکوں سے آیا ہے وہ چار ملک ہیں امریکہ برطانیہ سعودی عرب اور یوئی اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ کسی وقت نیو گریٹ گیم کے تحت اور جو فائننش الیکشن ٹاسٹ فورس جس میں بات ہو رہی ہے منی لونڈرنگ کی اس کی آرڈ میں سعودی ہم وہ جھٹکہ سمال سکتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کے لئے خطرناک ہے تجارتی خسارہ ہم نے تو مسنوعی طرح سے اور تو پاکستان کی سلامتی پاکستان کی معیشت پاکستان کی جوری پروگرام اور پوری اس کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ تجارتی خسارے سے ہے جو بات ڈاک صاحب نے کہی ہے اس کا بھی جواب اور اب آپ کو سن رہے ہیں اور ڈاک صاحب کو سن رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہی سارا سچ ہے بیسک بات یہ ہے اس ملک کو کیسے چلانا ہے اور حکومت کو کون ایڈوائز کرے کون سا فورم ہو کہ وہ صحیح صورتحال ہے کیا پاکستان واقعی جو ہے ہم ہر وقت خوفناک صورتحال آتی ہے جی اجازت جی جو خوفناک صورتحال ہے جی وہ یہ ہے کہ عام انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پاکستان اس کی اس کی حالت خوفناک اور مجورٹی پاپولیشن کی ایسی ہے جس کو نہ پینے کا صاف پانی ملتا ہے نہ نا اس کو صحیح کوالٹی ہیلتھ کیر ملتی ہے نہ اس کو تعلیم ملتی ہے نہ اس کو ٹرانسپورٹیشن کی ڈیسن فسیلیٹی ملتی ہیں تو مجورٹی پاپولیشن جو ہے وہ ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو کہ انسانیت کی ڈگنیٹی سے نیچے ہے ان ڈگنیفائید زندگی گزار مجورٹی پاپولیشن اصل خوفناک صورت جو ہے وہ یہ ہے یہ ادائیگیاں اور فینانشل ایسپیکٹ تو اس چیز کو ریفلیکٹی کر سکتی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں آئے اور انہوں نے اور جب وہ صلاحیتیں ڈیویلپ ہوں گی تو معیشت خود بخود ڈیویلپ کرے گی بہت اچھا پروگرام تھا مگر اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ اس پروگرام کو اللہ کرے کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ اس پروگرام کو پورا کرنے کے لیے جو پولیسیز جن کی ضرورت ہے ان پولیسیز وفت آگیا اب یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا کیا فریم ورک ہے سوچ کا اور پولیسی میکنگ کا وہ آگتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہم بیٹل فیلڈ سرجری کرنے آئے ہیں ہم آگ بجانے کے لیے آئے ہیں اور اس آگ کو اس طرح بجانے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ فسکل دیفیسٹ آپ زیادہ رنجن کم ہیں وہ کیسے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی گروت کو کنٹریکٹ کرتے ہیں گروت کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں کس طرح انٹرس ٹیٹ بڑھا دیتے ہیں حکومت کی اخراجات کو کم کر دیتے ہیں روپی کی مزید دیویویشن کر دیں گے جس سے کہ آپ کی امپورٹ ڈیمانڈ کنٹریکٹ کرے ان کا مقصدی ہوتا ہے کہ امپورٹ ایکسپینڈیچر کم کرو گروت کو کم کرنے کے ذریعے تو وہ یہ جب پولیسیاں آ جائیں گی تو پھر تو حکومت کے ہاتھ پیر بند جائیں گے پھر تو وہ پبلک ایکسپینڈیچر کاری نہیں سکے گی جس کے ذریعے انسانوں کی ترقی ہو سکے اور گروت بجائے بڑھنے کے اور نوکریوں کا اویلیبیلٹی بڑھنے کے بجائے آپ کی گروت سلو ڈاؤن ہوگی اس سے بیروزگاری اور بڑھے گی اس سے غربت اور بڑھے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ہی یہ جو حکومت ہے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام اڈاٹ کر کے اپنے آپ کو یہ پیرلائز کر لے گی خدا نہ خاص اچھا ڈاکٹر شاہد حسن صاحب سے یہی کوئیسن کرنا جائیں ہوا ڈاکٹر شاہد حسن صدقی صاحب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستان میں تعلیم کو اور صحت کو بڑھا کر پاکستان کی ہیومن ریسورس پر توجہ دیں گے اور صحت اور تعلیم کے ذریعے پاکستان کو ترقی دیں گے اب ڈاکٹر اب آئی ایم ایف کے آنے کے بعد ڈاکٹر اکمل حسین کہہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں رہے گا تو کیا یہ درست ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے وعدے سے پیچھ اٹ جائیں گے دیکھیں میں آپ سے پہلے عرض کر دوں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں تو ابھی ہم گئے نہیں ہیں لیکن اب سے چند ہفتے پہلے جو زمنی بجٹ آیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وفاق کا بھی آیا اس کے بعد کے پی کا بھی آیا اس میں کیا ہوا میں آپ کو بتا دوں اس بجٹ میں آئی ایم ایف کے پروگرام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم نے اس سال تیس جون دوہزار انیس پاکستان میں تعلیم کا بجٹ ہے اور سہب کا بجٹ ہے اس میں جو وائدے ہو چکے تھے اس سے دوہزار ایک سو عرب روپیہ کی کٹوٹی کر دی گئی ہے تعلیم اور سہب کے بجٹ میں اور یہ صوبائی مسئلہ ہے کے پی میں پچھلے پانچ برسوں میں بھی کٹوٹی کی جاتی رہی تھی جو مسلم لیگ کے پی کا منشور تھا نمبر ایک تو یہ تو پانچ سال سے کے پی میں ہو رہا تھا اب پورے پاکستان بھی ہو رہا ہے نمبر ایک دوسرا یہ کہ جو زمنی بجٹ آیا ہے اس کے عادت و شمار آپ دیکھ لیں یہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے کے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام پر ایٹی تھری بلین روپیز کے نئے ٹیکس لگائے جو ٹیکسوں کا حدف تھا اس میں تھرٹی سیون بلین روپیز کی کٹوٹی کر دی ترقیاتی اخراجات میں پچھتر عرب روپے کی کٹوٹی کر دی تو یہ اکیس سو عرب اور یہ ملا لیں آپ تو کوئی چھبیس سو عرب کا ٹیکہ لگا ہے تیس جون دوزار انیس تک آئی ایم ایف کے پروڑام میں جانے سے پہلے دام صاحب ٹیکہ ہی لگتے رہنگا وہ طاقت کا ٹیکہ بھی جائے گا میں ایک جملہ پورا کرلوں تو بات واضح ہو جائے گی ہمارے دو کروڑ تیس لاک بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں جتنے بچے اسکول جا رہے ہیں پرائمری اس کی تعداد بھی اتنی ہے دو کروڑ بیس لاک کے قریب اب جتنے اسکول ہیں اگر آپ کو ان کو ڈبل کرنا ہے علاج مالجے کی سہولت نہیں ہے اور آپ تعلیم کا وجہ کم کریں اور کہیں کہ ہم پچاس لاک نئے مقام بنائیں گے تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ بچوں کو آپ پرائمری اسکول کی آپ جو آئین کی ریکوارمنٹ ہے پچیس اے کہ آپ کو ہر سولہ سے پچیس سال کے بچے کو آپ کو اسکول بھیجنا ہے تو یہ اسکولوں کی تعداد جو دگنی کرنی ہے یہ تو پھر آپ اس سلی کے آخر تک بھی نہیں کر پائیں گے آپ ہر آدمیوں کو صاف پانی بھی نہیں دیسا کہیں گے علاج مالجے کی سہولیات بھی تو بنیادی طور پر جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ فیصلے آئی ایم ایف سے تو ضرور ابھی اور ہوں گے ابھی روپے کی قدر اور گرے گی ابھی آپ دیکھیں گے بلی گیس کے نرخ بڑھائی جائیں گے شرعہ سود میں کمی ہوگی اور شرعہ جو آپ کا گروت ریٹ ہے اس میں کمی ہوگی مگر یہ فیصلے تو یہ پہلے اس لیے کر چکے تھے کہ جو ان کی پارٹی میں ممران پارلیمنٹ نئے آئے ہیں جو چھے پارٹی انہوں نے شامل کی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اصلاحات اوور اوور ڈیڈ بارڈی یہ نہیں ہوں گی یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی اور اب بھی نہیں ہوں گی تو یہ فیصلے تو وہ کر چکے تھے آئی ایم ایف کے بعد مزید اس پر گوش ڈالا جائے گا میں نے پہلا جملہ جو کہا تھا شروع میں کہ بوران کو ٹلایا گیا ہے اس لیے کہ جو اسٹرکچرلی صلاحات ہیں ہم نکلے کیا ہے یہ ساری مشکل سے ڈاک صاحب نکلے کیا ہے خشود علی خان ابھی مجھے بریک پہ جانا ہے اور بریک ناظرین ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد جو ایک سوال یہاں پہ اٹھا ہے خشود علی خان وہ یہ کہ جو پچاس لاکھ گھر عمران خان نے بنانے کا وعدہ کیا ہے ہم اپنے دونوں سکوالر سے پوچھیں گے کہ کیا یہ وعدہ پورا ہو سکتا ہے یا یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹی سی بریک ہے ہم فوراں واپس آ رہے ہیں اس میں کوئی گنجاج نہیں ہے پاکستان میں تعلیم اور صحت میں بہتری نہیں آ رہی اگلے سال تک تو کم سے کم اس کے آگے کا نہیں پتا لیکن ابھی جو ہم جو جانے سے پہلے میں نے سوال کیا تھا ایک اس کا مختصر سا جواب آ جائے کہ کیا پچاس لاکھ گھر بنانے کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے جی ڈاکٹر اکبرو سید جی کپیسٹی تو بالکل ہے کوئی اس میں شک نہیں اگر کوئی حکومت یہ تحیہ کر لے کہ پچاس لاکھ گھر بنانے ہیں تو اور پاگلے چار پانچ سال میں تو وہ بن سکتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ یہ اگر اس وقت معیشت کا دیوالیا نکلا ہوا ہے اور آپ کو خاترخواہ مقدار میں باہر سے ایڈ بھی نہیں مل رہی آپ اس کی کوئی سکیم پہ سوچا جا سکتا ہے کہ کس طرح پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے یہ گھر بنائے جائیں مگر آخر کار جو ریبوں کو گھر دینے ہیں وہ اس کے لیے تو پیسے چاہیے ہوں گے اگر گھر بن بھی جائیں تو تو یہ پیسے کہاں سے آئیں یہ ایک بڑا سوال رہی ہے دکٹر شاید صدیقی صاحب ہمیں مختصر لفظوں میں قوم کو یہ بات سمجھا دیں کہ ہم کیسے نکلیں گے اس سے آپ ٹیکوں کی بات کر رہے تھے وہ طاقت والا کو ٹیکہ بتائیے جو قوم کو اس مسئلے سے نکال لے آپ سے پوچھا ہے تو پاکستان میں ہر چیز کی کیپیسٹی ہے نمبر ایک اب حل جو ہے وہ میں بالکل واضح ہے وہی ہے جو بڑی پارٹیوں کے منشور میں بار بار لکھا ہوا ہے میں بھی کوئی نئی بات نہیں کر رہا نمبر ایک وفاق اور صوبے اب یہ قانون سازی کر دیں کہ ایک مقررہ آمدنی سے زیادہ ہر قسم کی آمدنی پر ایک ٹیکس لگائے جائے گا آپ پندرہ اس کو پندرہ ہزار کریں بارہ ہزار کریں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو کریں اس میں کسی کو پھر چھوٹ نہیں ہوگی اگر پاکستان میں رہنا ہے اور کماتا ہے تو ٹیکس دے دیں نمبر ایک نمبر دو معیشت کو دستاویزی بنانا ہمارے ہیں میرا اپنا اندازہ ہے کہ بیچ سزار عرب روپیہ کے کالا دھن ہے یہ حکومتی قوانین کے ذریعے کالا دھن پیدا ہو رہا ہے کالا دھن سفید ہو رہا ہے بغیر قومی خزانے میں ایک پیسہ جمع کرائیں بغیر اور حکومت نے ایسے سسٹمز بنا دی ہیں اور اسٹیٹ بینگ نے کہ کالا دھن جنریٹ ہوتا ہے سفید ہوتا ہے اس کو روکنا ہوگا قانون سازی کرنی ہوگی نمبر تین یہ ہے کہ حکومتی قوانین کے تحت پاکستان سے سرمائے کا فرار ہو رہا ہے حکومتی قانون کے تحت وہ یہ ہے کہ لوگ ڈالر خریدتے ہیں کھلی منڈی سے اپنے بیرون کرنسی ایک آنڈ میں جمع کراتے ہیں اور پھر وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے وہ تقریباً حکومت کی فیگر ہے ایک سال میں پندرہ ارب ڈالر گیا اس کو کر دیں کہ تعلیم اور علاج مالجے کے علاوہ یہ پیسہ باہر نہیں جائے گا چوتھا یہ تھا کہ پروپرٹی سیکٹر ابھی جو کنسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے یہ سارا کام مافیا بن گیا ہے پروپرٹی سیکٹر ہم یہ قانون کیوں نہیں بناتے کہ جو بھی خرید و فروغت ہوگی وہ مارکٹ ریٹ پر ہوگی اب وہ پیچھے ہٹ گئے اس کے اور تو چوری کا پیسہ جو ہوتا ہے وہ پروپرٹی میں جا رہا ہے اور جو بیجتا ہے اس کے پاس بلیک منی جنریٹ ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے منی لانڈنگ ملکی قوانین کے تحت ہو رہی ہے ریبرس منی لانڈنگ بھی ہو رہی ہے چالیس ہزار کے آپ نے پرائز بانڈ بنا دیئے ہیں تو ابھی آپ امنیسٹی لاتے ہیں تو دو سے پانک شیصت پر بھارت لاتا ہے کوئی پہتالیس شیصت پر تو جو امنیسٹی آئی اس سے کوئی پاکستان کو ایک ہزار ارب روپے کا نقصان ہوا پھر آپ نے امنیسٹی میں کلوز رکھ دی کہ جناب اگر چوری کا پیسہ باہر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں مجھے پانچ شیصت ٹیکس دے دیں اب آپ کہتے ہیں ہم سویزرلینڈ جائیں گے جرمنی جائیں گے تو لوٹی بھی دولت تو پانچ سال میں آئے گی نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ نے قانون کیوں بنایا کہ اس پیسے کو باہر رکھ لیں اور امنیسٹی لے لیں یہ تو بنیادی سوال ہے اور جو سب سے اہم سوال جو پندرہ سو ارب روپے کی وصولی کا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ٹیکس امنیسٹی لائے اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ٹیکس امنیسٹی ختم ہو جائے گی تو جن لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اور ملک کے اندر اساسیں موجود ہیں ان کے جو حکومت کی کنٹرول میں ہیں حکومت کی نالج میں ہیں حکومت کی جوریزکشن میں ہیں ان سے اگر آپ ٹیکس وصول کریں میں گارنٹی کرتا ہوں چھے مہینے میں پندرہ سو ارب روپے اضافی ملیں گے پاکستان کو جس سے ایک ڈیم بن جائے گا چندے کی ضرورت نہیں پڑے گی جس سے آپ تعلیم اور صحت کا بجٹ بنا لیں گے ہم ڈاکٹر اکمل حسین صاحب سے پوچھیں گے کہ اس وقت جہاں پر پاکستان فسا ہوا ہے یہاں پر عوام کی نجات کیسے ممکن ہے ہم اس ملک کے اندر تعلیم اور صحت اور بنیادی سہولیات مہیا کریں گے لوگوں کو تاکہ انسانوں کی بنیاد کی اوپر ملک کی ترقی ہو سکیں تو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھنا اس کی طرف کمیٹمنٹ دینا اشہ دروری ہے اور اگر اس کے نتیجے میں بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر بڑھنے دیں جتنے بھی ملکوں نے ترقیاں کی ہیں چاہے وہ یورپ ہو آفٹر دی سیکنڈ ورل وار جیپین ہو آفٹر دی سیکنڈ ورل وار چائنا ہو آر نائنٹین فورٹین آئین کے بعد ان سب نے بجٹ ڈیفیسٹ جنریٹ کی ہیں اصل مسئلہ بجٹ ڈیفیسٹ پر سے کہ نہیں ہے جو کہ آئی بیم جس کے بارے میں زیادہ وری کرتا ہے بات یہ ہے کہ اس ڈیفیسٹ کی کس وجہ سے جنریٹ ہو رہا ہے کیا اگر آپ پڈکٹیو ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں ہیں ایسے ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں جس میں سے جس میں کہ لوگوں کی بہتری ہو رہی ہو اور آمدن نکل رہی ہو تو وہ اچھا ڈیفیسٹ ہے برا ڈیفیسٹ وہ ہے جو کہ نون پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر کے اوپر جس میں پیسہ خورد برد ہو رہا ہو تو ہمیں حکومت کو بجر ڈیفیسٹ سے نہیں ڈرنا چاہیے بشک پڈیوز کریں مگر اس کے ساتھ انسانوں کی ترقی ہونی چاہیے اور یہ کمیٹمنٹ دیں کہ ہم ہر شہری کو ہر سٹیزن کو اس کا حق ہوگا کہ اس کو پینے کا صاف پانی ملے اس کو آلہ سطح کی صحت کی فسیلٹیز موجود ہوں آلہ سطح کی تعلیم ہو وہ ایک عزت کی زندگی گزار سکے تو یہ کمیٹمنٹ دینا اشہد ضروری آپ لوگ کہتے ہیں آئی ایم ایف یا دوسرے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارے پاس پیسے نہیں اس کے یہ بالکل غلط آہ سوچ ہے آپ دیکھیں کہ جن ملکوں نے یہ کمیٹمنٹ دی اور اس کے نتیجے میں بہت ترقی کی مثلا جرمنی بسمارک کے زمانے میں انہوں نے یہ کمیٹمنٹ دی آہ جپین اسی طرح آہ میڈ نائی وہ لیٹ نائنٹی سنچری جپان آہ نے اٹھارہ سو چوتالیس کے بعد میجی ڈائنائسٹی نے یہ کمیٹمنٹ دی کہ ہم ہر شہری کو اس تعلیم اور صحیحت اور آہ سوشل سرویسز دیں گے انہوں نے یہ یہ کمیٹمنٹ دی پھر آہ سکینڈر نیوین آہ سکینڈر نیوین وہ ڈاکٹر اکمل صاحب کی تھیوری سے تفاق کرتے ہیں یہ ایک سکینڈر نیوین ممالک نے بھی انہی نائنٹین ٹوئنٹی اس کے اندر کمیٹمنٹ دی اور آج کہاں پاہنگی اب ان ملکوں نے جس وقت کمیٹمنٹ دی ان کی جو فیکس آمدن تھی وہ پاکستان سے کم تھی جو اس وقت پاکستان کی پر کیپٹا انکم ہے اس سے کم تھی پر کیپٹا انکم آہ چائنہ کی اور یہ آہ جپین کی اور اور جرمنی کی جب انہوں نے یہ کمیٹمنٹ دی جی اچھا خشون جو آپ پوچھتے تھے میں تو پوچھ رہا تھا کہ ڈاکٹر شاہد صدقی صاحب ہمیں یہ بتائیے جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ اس سے اتفاق کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھئے بلکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ تعلیم کے بجٹ میں کٹوٹی کرتے ہیں صحت کے بجٹ میں کٹوٹی کرتے ہیں ترقیادی اخراجات میں کٹوٹی کرتے ہیں اور اس طریقے سے بجٹ خسارے کو پورا کرتے ہیں تو یہ تو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے آپ جو ہے شاہنہ اخراجات میں کمی کریں آپ جو پبلک سیکٹر کے لوسز ہیں اس میں کمی کریں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ انرجی کا بھی ایک ہے تو اگر یہ خامخہ جو بات ہم اقتصادی پیکج کی چائنہ سے کر رہے ہیں اگر میں ہوتا تو میں کہتا جناب بالکل ان سے نیا پیکج نہ لیں ان سے برامدات بڑھانے کے علاوہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ملکیت نہ لیں اور اس سے بعد ہمیں بھاشا ڈیم بنا دیں پاکستان کا مسئلہ انرجی کا اگر ہلو گا تو بھاشا ڈیم سے ہوگا تو ہم چائنہ سے یہ کیوں نہیں اسرار کرتے پیکجز مانگنے کے بجائے کہ آپ ہمیں ادھار دے دیں آپ بھاشا ڈیم ہمیں بنائیں اس کی ملکیت نہ مانگیں تاکہ پاکستان کا انرجی کا بورا نہ ہلو تو بات یہ تھی کہ یہ تو وہ پیکجز مانگ لے رہے ہیں جس سے حکومت تنہ آسانی کی طرف تلی جائے اور بے شک عوام پہ بوجھ پڑے بے شک عوام کے جو ہے معیشت خراب ہو تو ایک بچہ یہ فیصلہ اس نوٹ میں کرنا پڑے گا ہمیں تو چاہید اب دینے کے پوزیچن میں نہیں ہے جتنے ٹکسے لگا دی ہیں جتنے قیمتیں بڑھا میں نے آپ کو وہی تو بتایا کہ آپ تعلیم کا بجٹ کم کر رہے ہیں سہیت کا بجٹ کم کر رہے ہیں آپ جی ایسٹی لگا رہے ہیں پیٹرول کے نقض بڑھا رہے ہیں بزنے کے نقض بڑھا رہے ہیں آپ کو عوام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں معیشت کو خراب کر رہے ہیں اس کے پروگرام کو دیکھئے میں آپ سے کہا ہوں مجھے اس سارا جو ہم نے وقت صرف کیا سچی بات یہ ہے مجھے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اس سے کیسے نکل رہا میں بہت کنفیوزن کے جکار اور حل نہیں ہے میرا خیال ہے کوئی ہمارے ملک کے تمام ایکانومسٹوں کو آہ ان کے خدمات لینے چاہیے اور ان سے اس کا حل تلاش کرنا چاہیے ناظر جو ہمارے دونوں آہ علماء حضرات میں جو سکولرز ہیں معیشت پر پاکستان کے یہ سب سے بڑے لوگ بیٹھے ہیں معیشت کے علماء پاکستان میں اور ان دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں صحت اور تعلیم جو ہے اس کی بہتری نہیں ہونے جاری جو عمران خان اقدامات کر رہے ہیں اور یہ دونوں اس پر متفق ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر یہ آئی ایم ایف سے کرزہ لیتے ہیں جو کہ انہوں نے لینا ہے تو پاکستان میں پچاس لاکھ گھر بھی نہیں بن سکتے نہ پچاس لاکھ گھر بن سکتے ہیں نہ ایک کروڑ نوکییں مل سکتی ہیں نہ ہی جو ہے وہ پاکستان میں صحت اور تعلیم میں ترقی ہو سکتی ہے یہ بڑی بری صورتحال ہے اس پر یہی سیجیشن ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ پاکستان میں معیشت کے جتنے بھی سکولرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور ایک اوپن کورفرنس کریں اور عوام کے سامنے یہ مسئلہ حل کریں تاکہ ہم اپنے سکولرز کی مدد سے کسی راستے کی طرف جا سکیں ناظرین اس پروگرام میں بس اتنا ہی اب اجازت دیجئے انجو برشید کو خوشنو دلی خان کو اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کا اور دکٹر اکمال حسین صاحب کا